بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین اکرام آپ سن رہے ہیں اردو نوول زنجیر جس کے مصنف ہیں شمیم نوید اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 32 ہے مجھے امید ہے آپ کو میری ایک آوش پسند آ رہی ہوگی آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بروقت آپ تک پہنچ سکے ہمارا کام ختم ہو چکا تھا اس کے بعد تمام مرحلے صرف دوسرے لوگوں کے تھے ہم تینوں وہیں بیٹھے رہے چند منٹ سکوت کے بعد ٹرین کے ڈبوں سے چیخ و پکار بلند ہوئی اس مہم میں شامل لوگ اپنی جگہ حرکت میں آگئے ٹرین کے پچھلے ڈبوں پر تڑا تڑ گولیاں چلی اور اس کے بعد ایک زوردار آواز اُدھری کوئی باہر نہ آئے ورنہ گولی مار دی جائے گی سیاہ انجن کسی لبے دم افریت کی مانند آخری اور گہری سانسیں لے رہا تھا بھاب آگ اور پانی مل کر سن سنا رہے تھے جنہیں اس مہم کے لیے ہمارے ساتھ کانپور میں تربیت دی گئی تھی ان لوگوں کی توجہ کا مرکز وہ ڈبا تھا جو انجن کے ساتھ لگا ہوا تھا یا پھر وہ ڈبا جو اس کے پیچھے تھا اور جس میں خزانے کی حفاظت کے لیے گارڈ موجود تھے یہ دونوں ڈبے بری طرح ٹوٹ پھوٹ گئے تھے ہم تینوں اٹھ گئے ہم ان کی کاروائیاں دیکھتے رہے وہ سب شکستہ ڈبے کے ملبے سے نوٹوں کے تھیلے نکال رہے تھے یہی وہ خزانہ تھا جس کی وجہ سے اس فرین کو یہ انجام دیکھنا پڑا تھا یہ تمام کاروائی دس منٹ کے قلیل عرصے میں مکمل ہو گئی تھی اس کام کے لیے صرف دس منٹ ہی مقرر کیے گئے تھے فضاء میں ایک تیز سیٹی گنجی یہ سیٹی ڈی کے بوس نے بجائی تھی اور یہ موقع واردات سے واپسی کا اشارہ تھا چند سیکنڈ بعد ہم سب انہی جھاڑیوں میں تھے جہاں اس مہم کے لیے لائے جانے والا اسلحہ چھپایا گیا تھا ہم سب نے اپنی رائفلیں جو پہلے ہمیں دی گئی تھی وہاں جمع کروا دیں رائفلوں کو جلدی جلدی ایک چادر میں لپیٹ کر گھٹری کی صورت میں بان دیا گیا اب موقع واردات سے ہماری واپسی کا مرحلہ تھا جھاڑیوں اور ناہموار میدان سے گزرتے ہوئے ہم سڑک پر آ گئے جہاں ایک درخت کے نیچے بیل گاڑی موجود تھی جس پر بھوسا لدہ ہوا تھا اوپر سے چند بوریاں ہٹا کر نوٹوں کے تھیلوں اور بندوقوں کی گھٹری کو رکھ دیا گیا اور وہ بوریاں پھر ان پر رکھ دی گئیں اس بیل گاڑی کی منزل شاہ جہاں پر تھی یہاں سے ہماری منزلیں جدہ جدہ تھی مہندر اور جمشید کو سیدھے کان پر جانا تھا ان کے ساتھ ڈی کے بوس بھی کان پر جا رہا تھا جہاں سے اسے کلکتے کا رکھ کرنا تھا میرے لیے ہدایت تھی کہ پھر میں لکھناؤ جاؤں اور تنظیم کی طرف سے نئے احکامات کا انتظار کروں باقی چھاپا ماروں کی منزل شاہ جہاں پر تھی یہ ان پر موقوف تھا کہ وہ شاہ جہاں پر جانے کے لیے کیا طریقے اختیار کرتے ہیں اس طرح ہماری وہ مہم اپنے انجام کو پہنچی جو ہندوستان کی تاریخ میں کاکوری ڈکیتی کیس کہلایا اس کے بعد اس خزانے کا کیا ہونا تھا جو ٹرین سے لوٹا گیا تھا ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں تھی ڈیکے بوس یوپی سے تعلق رکھنے والے مجاہدین آزادی کو چھاپا مار جنگ کی تربیت دینے آیا تھا اسی دوران میں اس خزانے کی روانگی سے متعلق پروگرام کا پتہ چلا لیا گیا اور ڈیکے بوس نے اس ٹرین پر چھاپا مارنے اور ان رضاکاروں کو عملی تربیت دینے کا پروگرام بنا لیا تھا دوسری طرف اس نے سالار عظم کو بھی متعلق کر دیا تھا وہ اپنی تنظیم کے کسی رضاکار یا رضاکاروں کو عملی تربیت دینا چاہتے ہیں تو انہیں کانپور بھیج دیں ہم چاروں صبح آزان فجر کے وقت لکنعو پہنچے تھے مہندر بوس اور جمشید نے اونٹ گاڑیوں کے ذریعے کانپور جانے کا فیصلہ کیا تھا میں نے انہیں الویدہ کہہ کر سیدھا گھر کا رخ کیا گھر ایک پریشان کن اطلاع میری منتظر تھی امی کا رو رو کر برا حال تھا ننی زیب سو رہی تھی لیکن اس کے چہرے پر آنسوں کی لکیریں نظر آ رہی تھی بابا اپنی جگہ اداس اور مغمون تھے میری دنیا جیسے تاریخ ہو کر رہ گئی تھی رات اس وقت جب میں رضاکاروں کے ساتھ ٹرین پر چھاپا مارنے کی کاروائیوں میں مصروف تھا پولیس نے ہمارے گھر پر چھاپا مارا تھا اور لالی کو گرفتار کر کے لے گئے تھے یہ سب باتیں مجھے بابا نے بتائی تھی امی تو جیسے گنگ ہو کر رہ گئی تھی ان کی صرف آنکھیں بول رہی تھی ساون بھادوں برسا رہی تھی مجھے دیکھ کر ان کی ہچکیاں ہی تو بند گئی تھی میں نے امی کا سر اپنی گود میں رکھ لیا مگر بابا یہ سب کچھ ہوا کیسے اسے کیوں گرفتار کیا گیا کیا بتائیں چھوٹے صاحب بابا نے کہا ہمیں کچھ پتا نہیں بس پولیس آئی اور لالی بیٹیا کو گرفتار کر کے لے گئی وہ جی وہ خان بہادر ہے نا خفیہ والے وہ بھی ساتھ تھے لالی بیٹیا نے گرفتاری کا وارنٹ دیکھا تھا تو یہ کمبخت تصدق حسین ہاتھ دھو کر ہمارے پیچھے پڑ گیا ہے میں نے سوچا تھا میرا ذہن اس وقت جیسے چکرا کر رہ گیا تھا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا وہ کون تھا جس نے لالی کے بارے میں مخبری کی تھی میں اس وقت بے حد مجبور تھا کچھ کر بھی تو نہیں سکتا تھا آزادی سے کہیں آجاب ہی نہیں سکتا تھا کہ دن نکل آیا تھا جاننے والے دوست احباب اور عزیز و اکارب کو اس واقعے کا علم ہوگا وہ اظہار ہمدردی کے لیے اور اپنا تجسس مٹانے کے لیے ہمارے گھر آنا شروع کر دیں گے گویا اب میرا گھر بھی میرے لیے خطرناک ہو گیا تھا اس مرحلے پر میں کسی بھی جاننے والے کے سامنے نہیں آنا چاہتا تھا لیکن اب تو کسی نہ کسی کو اعتماد میں لینا ہی تھا سو میں نے ایک مرتبہ پھر منصور کے ہاں پناہ لینے کا فیصلہ کیا منصور میرا وہی دوست جس کے گھر سے فرار ہو کر میں نے لالی اور مہندر کے ساتھ بمبئی کا سفر کیا تھا میں نے بابا کو منصور کے گھر بھیجا تاکہ وہ میرے لیے اپنے گھر میں انتظام کر سکے امی کو بڑے دم دلا سے دے کر میں گھر سے نکلا میری حیرت اب بھی تبدیل تھی داڑی، لامے بال، شلوار، کرتا اور کاندھے پر چادر اپنی شخصیت کو مزید چھپانے کے لیے میں نے چال میں لنگڑاہٹ بھی پیدا کر لی تھی منصور مجھے دیکھ کر لپٹ ہی تو گیا میں ابھی تمہارے گھر ہی آنے والا تھا رات تمہارے گھر سے جو لڑکی کیا نام ہے اس کا لالی میں نے کہا ہاں لالی وہ گرفتار ہوئی تھی تو میں فوراں خلیق اس زمان کے پاس گیا تمہیں معلوم ہیں اس نے پھر وقالت شروع کر دی ہے میں نے خلیق کو تمہارے گھر سے لالی کی گرفتاری کی خبر سنائی اور اس سے کہا کہ وہ معلوم کر کے یہ بتائے لالی کو کس الزام میں اور کن احکامات کے تحت گرفتار کیا گیا ہے پھر میں نے اس سے یہ بھی کہا کہ اس سلسلے میں جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کرے کیونکہ تمہارے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے خود خلیق اس زمان یہاں آیا تھا بیچارہ تمام رات اس سلسلے میں پریشان رہا منصور خاموش ہو گیا کیا بتایا اس نے میں نے بیتابی سے پوچھا خلیق اس زمان کی اطلاعات بہت مایوس کن ہیں لالی کو غداروں اور دہشت پسندوں سے متعلق خصوصی قوانین کے تحت گرفتار کیا گیا ہے اس کے تحت گرفتار ہونے والوں کی زمانت بھی نہیں ہو سکتی بہرحال وہ آج عدالت کھلتے ہی اغواہ اور حب سے بے جا کی درخواست دائر کرے گا اور کوشش کرے گا کہ عدالت سے یہ احکام حاصل کر لے کہ حکومت یہ بتائے لالی کو کہاں رکھا گیا ہے اور اس سے ملاقات کی کیا صورت ہو سکتی ہے سنو منصور میں نے کہا تم خلیق کے پاس جاؤ اس سے کہو کہ وہ کسی طرح یہ بھی معلوم کرے کہ لالی کے بارے میں کس نے مخبری کی ہے ہاں سنو میں یہ نہیں چاہتا کہ تمہارے سوا اور کسی کو یہ معلوم ہو کہ میں لکھناؤ میں ہوں خلیق سے کہنا کہ یہ پتہ چلنا ضروری ہے کہ مخبری کس نے کی ہے میرا نام ہرگز بیچ میں نہ آنے پائے ہاں تم سیٹھ وشوانات کو بھی تار دے دو لالی کی گرفتاری کا یہ کہہ کر میں نے اسے سیٹھ وشوانات کا پتہ بتا دیا تمہارے والد صاحب کو میں رات ہی تار دے چکا ہوں منصور نے بتایا تمہاری والدہ سے پتہ لے لیا تھا وہ ان دنوں کہاں ہیں میں نے پوچھا میں نے انہیں شملے کے پتے پر تار دیا ہے منصور نے بتایا منصور چلا گیا اور میں اس کمرے میں پڑا ہوا جو منصور نے میرے لئے مخصوص کیا تھا حالات کی اس نئی کروٹ پر غور کرتا رہا وہ کمرہ مکان کا حصہ ہو کر بھی الگ تھالگ تھا اور مہمان خانے کے طور پر استعمال ہوتا تھا وہ تمام لمحے جو میں نے لالی کے ساتھ گزارے تھے ایک ایک کر کے میرے تصور میں اُبھرتے وہ تمام باتیں حسین اور دل فریب باتیں جو اس نے مجھ سے کی تھی میرے کانوں میں گونجتی رہی اس کے ہونٹوں کے پھول میرے ہونٹوں پر مچلتے رہے وہ زندگی میں جتنی حسین تھی اپنے وجود میں جتنی چہنے والی تھی اس کا خیال بھی اتنا ہی دل ربا تھا مگر جو بات مختلف تھی وہ یہ کہ اس کا سراپا ایک سکون سا بخشتا تھا ایک لذت سی بخشتا تھا اور اس کا خیال بے چین سا کر دیتا تھا ذہن میں چنگاریاں اور بھوبل اڑا دیتا تھا میں مسترب اور بے چین تھا مگر میرا استراب بے سود تھا مجھے شام تک اسی کمرے میں محسود رہنا تھا میں جو کچھ کر سکتا تھا رات کی تاریکیوں میں کر سکتا تھا لکھنو میں دن کے وقت میرا گھر سے نکلنا محض ہماکت ہی تھی منصور صبح کا گیا سپہر کو آیا وہ کوئی بھی تو اچھی خبر نہیں لیا تھا ہر اطلاع تشویشناک تھی اس نے بتایا تھا کہ عدالت نے خلیق الزمان کی جانب سے دی جانے والی درخواست کو قبول کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ لالی کی گرفتاری کے احکام مرکزی حکومت نے خصوصی قوانین کے تحت جاری کیے تھے اور لکھنو کی انتظامیاں اور عدلیہ کو اس سے مطلع کر دیا تھا مگر مخبری کس نے کی تھی میں نے مسترب ہو کر پوچھا یہی معلوم کرنے میں تو دیر ہوئی منصور نے جواب دیا عدالت سے فارغ ہو کر خلیق الزمان پہلے نواب چھتاری کے پاس گئے پھر راجہ صاحب محمود آباد کے پاس راجہ صاحب محمود آباد نے بتایا کہ انہوں نے گورنر بٹلر کے ہاں لالی کی فائل پڑھی تھی خود بٹلر نے انہیں یہ کہتے ہوئے فائل دی تھی کہ اب ہندوستان کو شاید آزادی سے کوئی نہیں روک سکتا ہندوستان میں جتنی حریت پسند خواتین ہیں ان میں لالی سب سے کم عمر اور سب سے نڈر اور خطرناک ہے وہ ایک محبے وطن لڑکی ہے اور محبت انسان کو نڈر بنا دیتی ہے میں نے کہا تم یہ بتاؤ مخبری کس نے کی تھی بتاتا ہوں یار منصور نے کہا میں تمہیں ساری باتیں تفصیل سے بتانا چاہتا ہوں راست نہیں ہوئی بلکہ تمہاری تصویر اس کی گرفتاری کا سبب بنی ہے وہ تمہارے حوالے سے پہچانی گئی ہے کیا مطلب میں نے حیرانی سے پوچھا یہ اطلاع میرے لئے چونکا دینے والی تھی ہاں منصور نے کہا امروہے میں سیٹھ بدری ناتھ ہیں وہ لالی کے چچا ہیں ان کی لڑکیاں شکنتلہ اور کامنی نے تمہاری تصویر شناکت کی تھی اور پکڑی گئی بیچاری لالی مگر انہیں تصویر کہاں سے ملی وہ اپنے تایا سیٹھ وشوانات کے گھر گئی تھی وہاں ایک الپم ان کے ہاتھ لگ گیا اس الپم میں تمہاری تصویر تھی ہاں وہ میری تصویر ہی تھی بس پھر انہوں نے پولیس کو اطلاع دے دی انہوں نے کیا بدری ناتھ نے انہوں نے تو وہ تصویر اپنے پتا کو دے دی تھی پھر کیا تھا سلسلے ملتے چلے گئے پولیس بمبائی پہنچی سیٹھ وشوانات کو گرفتار کر لیا گیا کیا کیا سیٹھ وشوانات کو گرفتار کر لیا مگر کیوں کب سیٹھ وشوانات کے ایک ملازم نے پولیس سے تعاون کیا تھا اس نے نہ صرف تمہاری تصویر کو شناخت کر لیا بلکہ اور بھی بہت کچھ بتا دیا اس نے کسی سیاہ پوش کا بھی ذکر کیا ہے جسے تم لوگ سالار کہتے ہو اس نے یہ سب باتیں چھپ کر سنی تھی اس نے پولیس کو یہ بتایا کہ تم لالی اور مہندر سب سیاہ پوش کے ساتھی ہو میں سر پکڑ کر بیٹھ رہا یہ اچانک کیا ہو گیا کیا ہو رہا ہے ہاں ایک بات تو بتانا بھول ہی گیا امروحے میں تمہاری تصویر کی شناخت کے بعد ہی یہ معاملہ مرکزی محکمہ خفیہ کو سونپ دیا گیا تھا اور اس کیس کی تفتیش خان بہادر تصدق حسین کے سپرد کر دی گئی اس نے تمہاری تنظیم کے جال کا پتہ چلایا ہے امروحے سے ترود نگری اور بمبئی سے شملے تک اس نے ہر جگہ جہاں بھی تم لوگوں کا سراغ ملا تاقب کیا ہر جگہ تمہارا لالی کا اور مہندر کا سراغ ضرور ملا یہ تمام کاروائی نہائیت رازداری سے کی گئی مگر یہاں آ کر یہ معاملہ کھل ہی گیا ورنہ تصدق حسین کی کوشش تو یہی تھی کہ تمہاری اور مہندر کی گرفتاری تک بلکہ تمہارے سرگنا سیاہ پوش کی گرفتاری تک اسے راز ہی رکھا جائے اس رازداری کی خاطر اس نے اتنی بر کرفتاری سے کام کیا تھا وہ کہتا رہا میں سنتا رہا میرا ذہن اس وقت کچھ نہ سوچ سکتا تھا اور ہاں سنو کاکوری کے قریب آج ایک مجھے یہ بتاؤ کہ لالی کہاں ہے میں نے اس کی بات کاٹ دی مجھے ڈکیتی کی واردات سے کوئی دلچسپی نہیں تھی لالی کے بارے میں تصدق حسین کو علم ہے اور کسی کو پتا نہیں کہ رات اسے گرفتار کر کے کہاں لے جایا گیا منصور نے بتایا اور تصدق حسین کہاں ہے میں نے پوچھا کاکوری میں اس نے پھر کچھ کہنا چاہا تھا مجھے مت بتاؤ کاکوری میں ٹرین اُلٹ دی گئی خزانہ لوٹ لیا گیا میں نے جھلا کر کہا مجھے صرف یہ بتاؤ کہ تصدق حسین کہاں ہے وہی تو بتا رہا ہوں یار منصور نے کہا وہ کاکوری کی اسی واردات کی تحقیقات میں مصروف ہو گیا ہے منصور نے کہا ویسے ایک بات تمہیں بتاؤں راجہ صاحب محمود آباد کا خیال ہے کہ تصدق حسین لالی کو شملے لے جائے گا وہیں اس سے پوچھ کچھ ہوگی شملے میں انگریز آفیسر کا اغوا کوئی معمولی بات نہیں وہ واقعی تفصیلی معلومات کر کے لوٹا تھا میں گہرا سانس لے کر خاموش ہو گیا قدرت نے مجھے ایسے حالات سے دوچار کیا تھا کہ میں کچھ بھی تو نہیں کر سکتا تھا میرے پاس کچھ بھی تو نہیں تھا سوائے ایک پسٹول اور گولیوں کے چند راؤنڈ کے پھر میرا یہاں کوئی بھی ساتھی نہیں تھا اب کیا سوچا ہے تم نے منصور نے مجھ سے سوال کیا ابھی تک میں کچھ بھی نہیں سوچ سکا ہوں میں نے جواب دیا بس اتنا جانتا ہوں کہ میں لالی کے لئے تصدق کا جہنم تک پیچھا کروں گا میں نے غلط نہیں کہا تھا میں نے یہی فیصلہ کیا تھا تم جو کہو میں تمہاری مدد کرنے کے لئے تیار ہوں آفاق منصور نے کہا آج راجہ صاحب محمود آباد تمہاری اور تمہارے ساتھیوں کی سرگرمیوں کے بارے میں بتا رہی تھے اور میں دل ہی دل میں خود کو شرمندہ سا محسوس کر رہا تھا تم لوگوں کی یہ جہد و جہد یہ کوششیں صرف اس لیے ہیں کہ ہم آزادی کی فضاء میں سانس لے سکیں تم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہ راہ منتخب کی ہے جو آزمائشوں کی راہ ہے مسائب اور آلام کی راہ ہے جو صرف جیل اور پھانسی کے پھندے پر جا کر ختم ہوتی ہے اس کے باوجود تم اس راہ پر گامزن ہو یہ تمہاری جرد اور استقامت کا ثبوت ہے ایسے مایوس کن انجام کو سامنے دیکھنے کے باوجود تم اپنی راہ پر بڑھتے جا رہے ہو منصور خاموش ہو گیا چند لمحے بعد پھر اس نے کہا مجھے بتاؤ آفاق میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں تم میرے ساتھ صرف اتنا تعاون کرو کہ کسی طرح کسی نہ کسی طرح یہ پتہ لگا لو کہ لالی کو کہاں رکھا گیا ہے میں کوشش کروں گا منصور نے مجھے یقین دلایا پولس میں میرے دو ایک اچھے جاننے والے ہیں وہ مجھے اس طرح بتا رہا تھا جیسے لکھناؤں اور وہ خود میرے لیے اجنبی ہوں ہاں اس دن بلکہ ان دنوں میں لکھناؤں کے لیے اجنبی ہو گیا تھا وہ شہر جہاں میں نے جنم لیا جہاں میں پلا بڑھا میرے لیے دیارے غیر بن گیا تھا اب وہاں میرا اپنا گھر بھی نہیں تھا گھر جہاں لوگوں کو سکون ملتا ہے پناہ ملتی ہے میں اس شہر میں ایک قانون شکن کی حیثیت سے چھٹا پھر رہا تھا میں اپنی بیمار ماں کی تمارداری بھی نہیں کر سکتا تھا میں لالی کے لیے بھی بھاگ دوڑ نہیں کر سکتا تھا غیر ملکیوں کے قانون نے اجنبیوں کے آئین نے مجھے اپنے وطن سے محبت کی یہ سزا دی تھی سورج ڈھلے منصور واپس آیا اس کے پاس صرف اتنی اطلاع تھی کہ لالی کو ابھی باہر نہیں لے جایا گیا وہ اسی شہر میں تھی کیونکہ تصدق حسین اس شہر میں تھا اور اس نے کاکوری ڈھکیتی کیس کا مومہ حل کرنے تک اس شہر میں رہنے کا فیصلہ کیا تھا دوسری اطلاع وہ یہ لایا تھا کہ میرے والد خان وحادر شرازی اگلے دن لکھنو پہنچنے والے تھے انہوں نے تار کے ذریعے اپنی آمد کی اطلاع دی تھی منصور کے پاس ایک پیغام بھی تھا میری امی کا پیغام وہ مجھ سے ملنا چاہتی تھی کیسے دن تھے میں اپنی امی سے صرف پچاس ساٹھ گز کے فاصلے پر تھا لیکن ان سے بہت دور تھا میرے اور ان کے درمیان اجنبیوں کے قوانین کی دیوار حائل تھی عشاء کی نماز کے بعد میں چوروں کی طرح منصور کے گھر سے نکلا اور اپنے گھر جا پہنچا اس سے قبل منصور نے اس بات کا اتمنان کر لیا تھا کہ آس پاس کوئی شخص میرے گھر کی نگرانی پر تو متین نہیں ہے امی کی آنکھیں رو رو کر خوشک ہو چکی تھی اب ان آنکھوں میں صرف اداسی وحشت اور انتظار تھا لالی نے اتنے مختصر عرصے میں واقعی ان کے دل میں اپنا گھر کر لیا تھا انہیں اپنا گرویدہ بنا لیا تھا آفاق انہوں نے بھرائے ہوئے لہجے میں کہا تھا لالی سے مجھے بس ایک مرتبہ ملوا دے میں اسے ایک مرتبہ صرف ایک مرتبہ اور دیکھنا چاہتی ہوں حوصلہ رکھیں امی میں نے کہا لالی آپ سے ضرور ملے گی یہ سب کچھ تیرہ کیا دھرا ہے امی نے لرستے ہوئے لہجے میں کہا میں تجھ سے لوں گی اپنی لالی کو وہ تیری وجہ سے پکڑی گئی ہے یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ میں نے پوچھا یہ آپ کو کس نے بتایا تب مجھے کچھ امی نے اور کچھ بابا نے بتایا کچھ دیر قبل رام پرشاد بسمل آیا تھا اس نے امی کو لالی کے بارے میں بتایا ہے رام پرشاد بسمل کا نام سنتے ہی جیسے میرے ذہن سے مایوسیوں کی تاریخی چھٹ گئی وہ کاکوری ڈکیٹی کیس میں ہمارے ساتھ تھا وہ یقیناً اس معاملے میں میری مدد کر سکتا تھا وہ لکھناؤں میں تھا یہ بات میرے لئے اور بھی خوشکون تھی میں اس سلسلے میں اس سے مدد لے سکتا تھا ہماری باتیں سن کر ننی زیب کی آنکھ بھی کھل گئی تھی مجھے دیکھتے ہی وہ میرے سینے سے چمٹ گئی بھئیہ بھئیہ وہ سسک پڑی لالی باجی پولیس انہیں پکڑ کر لے گئی ہے کیوں لے گئی آپ لالی باجی کو چھڑا لائیے نا ہاں بیٹا چھڑا لائیں گے میں نے اس کی پیشانی چومتے ہوئے کہا سچ بھئیہ اس نے میرے چہرے کو اپنے ننے ننے ہاتھوں میں لے کر پوچھا وہ میری آنکھوں میں اس طرح دیکھ رہی تھی جیسے میرے الفاظ کی صداقت میری آنکھوں میں تلاش کرنا چاہتی ہو ہاں زیب میں نے کہا میں سچ کہہ رہا ہوں اسے گویا میری صداقت پر یقین آ گیا جانتے ہیں بھئیہ امی لالی باجی کو اپنی بہو کہتی ہیں وہ انہیں آپ کی دلھن بنائیں گی پھر وہ میری بھاوی ہو جائیں گی نا ہاں میں نے کہا میرا دل رونے لگا پھر میں اپنی امی اپنی بہن اور بابا سے رخصت ہو کر باہر بیٹھک میں آ گیا جہاں منصور میرا منتظر تھا اگرچہ امی منصور سے پردہ نہیں کرتی تھی لیکن اس وقت خود منصور نے اندر آنا مناسب نہیں سمجھا اور نہ ہی میں نے اسے اندر بلایا تھا پھر ہم دونوں آگے پیچھے تھوڑے تھوڑے فاصلے سے رام پرشاد بسمل کے گھر کی طرف جا رہے تھے میں نے منصور کو احتیاطاً ساتھ لیا تھا بسمل کے گھر پہنچ کر پہلے ہم نے آس پاس کا جائزہ لیا پھر میں نے دروازے پر آہستہ سے دستک دی کون ہے فوراں ہی پوچھا گیا آواز بسمل کی تھی میں نے منصور کو واپس چلے جانے کا اشارہ کیا اب اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی یہ بات ہم میں پہلے ہی تیہ ہو چکی تھی اور منصور نے وعدہ کیا تھا کہ وہ واپس دھر جا کر میرا انتظار کرے گا اور میرے انتظار میں اپنا دروازہ کھلا رکھے گا بسمل میں نے جواب دیا میں ہوں آفاق شہرازی دروازہ بلا تاخیر کھل گیا آؤ اندر آؤ بسمل نے مجھے اندر بلا لیا پھر دروازہ بند کر دیا میرا خیال تھا تم لکھنو میں نہیں ہو میں آج شام تمہارے گھر گیا تھا مجھے معلوم ہے میں نے کہا اسی لئے تو میں یہاں آیا ہوں پھر میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ بعض کاغذات تلف کرنے اور بعض کاغذات لینے کے لئے لکھنو آیا تھا اور اب اس وقت وہ لکھنو چھوڑنے کی تیاریاں کر رہا تھا تصدق حسین کی لکھنو میں موجود کی ہی بہت خطرناک تھی یہ وہ شخص تھا کہ جس معاملے کو ہاتھ میں لیتا اس کی تہہ تک پہنچ کر دم لیتا خوج لگانے میں اس وقت پورے ہندوستان میں اس کا کوئی ثانی نہیں تھا اپنی انہی خصوصیات کی بنا پر وہ انگریز حکومت کی ناک کا بال بنا ہوا تھا تصدق وہ شخص تھا جس کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ دن کے چوبیس گھنٹوں اور سال کے تین سو پینسٹھ دنوں میں جب اور جس وقت چاہے وائس رائے سے مل سکتا تھا چھوٹے موٹے انگریز افسروں کو تو وہ خاطر میں بھی نہیں لاتا تھا اس کے اختیارات بھی خاصے تھے وہ اس وقت انگریز حکومت کے اس تحکام میں ایک زبردست فال قوت کی مانن متحرک تھا رام پرشاد بسمل کا خیال تھا کہ وہ کاکوری ڈکیٹی کیس کا بھی جلد سراغ لگا لے گا اور وہ اس سے پہلے ہی لکھناؤں سے چلا جانا چاہتا تھا تصدق حسین کی پہنچ سے بہت دور کیا اشواق اللہ لکھناؤں میں ہے یہ سوال میں نے اس لیے کیا تھا کہ گزشتہ رات کاروائی کے بعد پروگرام کے مطابق میرے مہندر جمشید اور بوس کے سوا باقی کو شاہ جہاں پر چلا جانا تھا مگر بسمل یہی لکھناؤں میں موجود تھا سو میں نے سوچا کہ شاید اشواق اللہ بھی لکھناؤں ہی میں ہو نہیں بسمل نے جواب دیا وہ رات ہی شاہ جہاں پر چلا گیا تھا اور شاید آج وہاں سے پنجاب کی طرف نکل گیا ہو اسے بھگت سنگھ کے پاس جانا تھا یہ بتاؤ کیسے آنا ہوا ہاں وہ لڑکی لالی کون ہے میں اسی کے سلسلے میں یہاں آیا ہوں وہ ہماری تنظیم کی رکن ہے میں نے کہا وہ ایک محب وطن انقلابی ہے میں تمہاری مدد چاہتا ہوں بولو کیا معاملہ ہے بسمل نے کہا میں پہلے یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ لالی کو کہاں رکھا گیا ہے پھر اسے ان کے قبضے سے نکالنا چاہتا ہوں بسمل سوچ میں پڑ گیا ظاہر ہے اسے سوچ میں پڑنا ہی چاہیے تھا وہ تو اسی رات لکھ نو چھوڑنے کی تیاریاں کر رہا تھا وہ ایک انقلابی تھا ایک چھاپا مار تھا اور چھاپا ماروں کا یہ اصول ہوتا ہے کہ ایک زندہ صحیح سالم اور آزاد چھاپا مار دس مقید چھاپا ماروں اور ایک ہزار مازور رضاکاروں سے بہتر ہوتا ہے ان کی تربیت ہی یہی ہوتی ہے کہ جس وقت دشمن کے مقابلے پر ہوں تو اسے زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچائیں اور جب دشمن پر حملہ نہ کر رہے ہوں تو اپنی جان کی حفاظت کریں اور جب دشمن پر ٹوٹ پڑیں تو دشمن کو مار دیں یا خود مر جائیں اور جب لوٹیں تو خود کو بلا وجہ ہلاکت میں نہ ڈالیں کوئی ساتھی گرفتار ہو جائے تو اس سے یہ توقع رکھیں کہ وہ جان پر کھیل جائے گا لیکن اپنے مقصد سے غداری نہیں کرے گا کیا سوچنے لگے میں نے بسمل سے کہا دو ٹوک جواب دو اگر تم نے مدد سے انکار کر دیا تو مجھے کوئی افسوس نہیں ہوگا میں میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں میری تربیت اور میرے اصول مجھ سے تقاضی کرتے ہیں کہ میں اپنی حفاظت کروں لکھ نہوں چھوڑ دوں لیکن لالی کے بارے میں مجھے جو کچھ معلوم ہوا ہے اس کے پیشے نظر سوچتا ہوں کہ اس لڑکی کو ان درندوں سے نجات دلانے میں تمہاری مدد کروں میں نے تمہارے سامنے ایک تجویز رکھی ہے اسے منظور کرنے یا نہ کرنے کا تمہیں پورا اختیار ہے میں تم پر کوئی دباؤ نہیں ڈال رہا ہوں فیصلہ تمہیں کرنا ہے اور اپنے ضمیر کے مطابق کرنا ہے ویسے کبھی کبھی ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہم نے اپنے لیے جو اصول وضع کیے ہیں وہ ناکس ہیں اور ناکافی ہیں اس کا سبب صرف یہ ہے کہ اصول انسانوں کی بہتری یا کسی کاؤز کو آگے بڑھانے کے لیے بنائے جاتے ہیں زندگی اتنی گھو نہ گھو ہے کہ اصول بناتے وقت اس کے تمام پہلوں کا اہاتہ نہیں کیا جا سکتا ٹھیک ہے یاد رام پرشاد بسمل نے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں بتاؤ تمہارے ذہن میں کیا خاکہ ہے کوئی خاکہ بنانے سے پہلے ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ لالی کو کہاں رکھا گیا ہے میں نے جواب دیا اتنا میں جانتا ہوں کہ لالی یہی لکھناؤ میں ہے وہ اس وقت تک لکھناؤ میں رہے گی جب تک تصدق حسین یہاں ہے اس نے کاکوری کیس بھی اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے یہ سب باتیں تمہیں کس ذریعے سے معلوم ہوئی خلیق الزمان کے ذریعے سے انہوں نے میری درخواست پر اس سلسلے میں خاصی دور دھوپ کی ہے وہ نواب چتاری اور راجہ صاحب محمود آباد سے ملے ہیں راجہ صاحب نے ہی یہ سب باتیں بتائی ہیں مجھے لالی کے بارے میں ہر کرن نات مسرہ سے معلوم ہوا ہے بسمل نے بتایا ظاہر ہے انہیں خلیق الزمان نے ہی بتایا ہوگا پھر ہم نے یہ تیہ کیا کہ اگلے دن ہم اپنے اپنے ذرائع سے یہ معلوم کریں گے کہ لالی کو کہاں رکھا گیا ہے اس کے بعد ہی ہم اس کی رہائی کا کوئی منصوبہ بنا سکتے تھے پھر میں اگلی رات اس سے ملنے کا پروگرام بنا کر منصور کے گھر واپس آ گیا اس کے بعد یہ تیسری رات تھی اسی دن منصور یہ خبر لایا تھا کہ تصدق حسین نے لالی پر تشدد کی انتہا کر دی ہے اس وقت وہ لالی سے کاکوری ڈکیتی کیس کے بارے میں پوچھ گوچھ کر رہا تھا اس کا خیال تھا کہ لکھنو میں لالی کی موجودگی اور کاکوری ڈکیتی کیس میں کوئی نہ کوئی تعلق ضرور تھا کیونکہ لالی اس واردات سے چند دن قبل ہی لکھنو آئی تھی تصدق حسین اس سے یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ اس واردات کا سرغنہ کون ہے لکھنو اور کاکوری میں اس کے ساتھ ہی کون کون ہیں ساتھ ہی وہ سیاہ پوش یعنی ہماری تنظیم کے سالارعالہ کے بارے میں بھی چھانبین کر رہا تھا اس نے لالی سے میرے اور مہندر کے بارے میں بھی پوچھ گوچھ کی تھی کہ وہ اس وقت دونوں کہا ہیں منصور نے بتایا تھا کہ لالی تمام صعوبتیں اور تمام عذیتیں برداشت کرتی رہی ہے لیکن اس نے کسی کے بارے میں کوئی لفظ نہیں کہا اس کا بس یہی جواب تھا میں نہیں جانتی مجھے نہیں معلوم یہ جھوٹ ہے یہ غلط ہے منصور نے بتایا تھا کہ اس کے دوست کا کہنا ہے کہ اس نے لالی جیسی پور عظم لڑکی نہیں دیکھی اس کے ناخنوں میں سونیاں پیوست کی گئیں اس کے پیر کے تلووں پر ڈنڈے برسائے گئے اس کے ماتھے پر رسی بان کر ڈنڈے سے بل دئیے گئے مگر اس کے پائے استقامت میں لرزش نہیں آئی یہ تفصیلات سن کر میں کام گیا میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے میری لالی میری نازک سی کومل لالی سے وہ درندے کتنا صفاکانہ سلوک کر رہے تھے میرا دل ان کے خلاف نفرت سے بھر گیا اس کے علاوہ منصور نے جو کچھ بتایا تھا یہ تھا کہ لالی کو بٹلر ہاؤس کے ایک حصے میں رکھا گیا تھا بٹلر یوپی کا گورنر تھا اور راجہ صاحب محمود آباد کا دوست بٹلر ہاؤس لکھنو میں اہد غلامی کی بد ترین یادگاروں میں سے ایک تھا منصور کا کہنا تھا کہ ان دنوں بٹلر ہاؤس کا ایک حصہ مکمل طور پر خان بہادر تصدق حسین کے تصرف میں تھا گورنر بٹلر نے اس مکان میں سجنے والی شراب اور شباب کی محفلوں کو چند روز کے لیے ملتوی کر دیا تھا لالی بٹلر ہاؤس کے اسی حصے میں تھی جو تصدق حسین کے تصرف میں تھا اس کا حکم تھا کہ لالی کو عذیتیں دی جائیں لیکن اس حد تک کہ وہ مرنے نہ پائے اس کے حکم کے مطابق لالی کو اس وقت تک زندہ رہنا تھا جب تک کہ وہ تمام باتیں نہ اگل دے جو اس سے پوچھی جا رہی تھی اور آخری خبر یہ تھی کہ تصدق ان انگریز اہلکاروں پر سخت برہم تھا جو ابھی تک لالی کی زبان نہیں کھلوا سکے تھے اور اس نے فیصلہ کیا تھا کہ اس رات وہ خود لالی سے نمٹے گا یہ وہی رات تھی میں اور بسمل بٹلر ہاؤس کے اسی حصے میں چھت پر موجود تھے نیچے قبرستان کا سا سناٹا تھا اور اس سناٹے میں عجیب سے حلچل مچی ہوئی تھی وہ سب انگریز تھے اور تیزی سے ادھر ادھر آ جا رہے تھے ان کے انداز سے گھبراہت اور تشویش آیاں تھی اس عمارت کے اس حصے میں بڑا سخت پہرہ تھا پہرے پر صرف انگریزی فوجی متین تھے ان میں کوئی بھی ہندوستانی نہ تھا واقعی میری لالی بہت عظیم تھی چند منٹ ہم چھت پر لیٹے اپنے سانس درست کرتے رہے یہاں تک ہم کس طرح پہنچے تھے بس ہم نہیں جانتے تھے ہم نے چھت سے جھانک کر نیچے پھیلے ہوئے ماحول کا جائزہ لیا تب ہمیں پتا چلا کہ ان غیر معمولی سرگرنیوں کا سبب کیا تھا ایک طرف سے گورنر بٹلر اور تصدق حسین بڑی تیزی سے اسی حصے کی طرف آ رہی تھے ان کی رفتار سے اجلت کے ساتھ ساتھ گھبراہت بھی آیا تھی گویا انہیں کوئی بہت ہی بری خبر ملی ہو ہم اس وقت طویل چھت کے ایک کونے پر تھے صرف چار روشندان اس حصے میں ایسے تھے جن سے روشنی پھوٹ رہی تھی برامدے کی چھت سے چپکے ہوئے ہم انہی روشندانوں کی طرف بڑھ گئے پہلے دو روشندان جس کمرے میں کھلتے تھے وہ خالی تھے ہم وہاں سے آگے رین گئے دوسرے کمرے میں گورنر بٹلر تصدق حسین اور دو انگریز آفیسر موجود تھے ایک طرف دیوار کے ساتھ لوہے کا سپرنگ والا پلنگ تھا اس پر کوئی بستر نہ تھا اس پلنگ پر لالی پڑی تھی اس کا چہرہ دیوار کی طرف تھا اس کی ساڑی بے ترتیب تھی بدن کے ننگے حصوں پر عذیت اور تشدد کے نشان تھے یہ سب کیسے ہوا خان بہادر تصدق حسین نے ایک انگریز آفیسر سے سوال کیا تھا اسے زہر کس نے فراہم کیا تھا کچھ پتہ نہیں سر انگریز آفیسر نے جواب دیا آپ چلے گئے تو آپ ہی کی ہدایت کے مطابق میں آدھے گھنٹے بعد اس سے پوچھ دچ کے لیے آیا تھا اس وقت اس کی حالت بہت خراب تھی اس نے مجھے دیکھتے ہی بتایا تھا کہ اس نے زہر کھا لیا ہے لالی مر چکی تھی لالی مر چکی تھی میرے ذہن میں جیسے گرم گرم ریت کے بگولے اڑنے لگے میں تنہا رہ گیا تھا میرا سب سے حسین خواب بکھر کر رہ گیا تھا اس کی لاش کو چھیڑا گیا ہے تصدق حسین نے پوچھا جی نہیں